بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج سولہ فروری دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے منگل کا ناظرین کام آج چھٹے روز بھی سعودی عرب کے ائرپورٹ ابحا پر ہوسیوں نے مزائل داغے ہیں ڈرون حملوں کے ذریعے سے سعودی عرب کے ائرپورٹ ابحا کو تیسری مرتبہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کل بھی سعودی عرب کے اسی ائرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور تین روز پہلے بھی ابحا ائرپورٹ پر ہوسیوں نے مزائل داغے تھے جس سے سعودی عرب کے مسافر جہازوں کو نقصان پہنچا تھا کل ہم نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جدہ ائرپورٹ پر بھی سعودی عرب کے جو جدہ ائرپورٹ ہے اور سعودی عرب کی جو پورٹ ہے بندرگاہ ہے جدہ میں اس پر بھی ہوسیوں نے مزائل داغے ہیں یہ مسلسل چھٹا روز ہے ہوسی یمن سے سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں لیکن سعودی اتحاد دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ان حملوں کو ناکام کر رہے ہیں اور ڈرون تیاروں کو اور مزائلوں کو فضاء میں ہی تباہ کیا جا رہا ہے ناظرکام ایک انتہائی اہم سنجیدہ سوال ہے کہ آخر یمن سے ہوسی مسلسل بار بار سعودی عرب پر حملہ کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں اس کے لئے ناظرکام آپ کو موجودہ امریکی حکومت کے موقف کو سمجھنا ہوگا امریکی حکومت کا موقف ہے کہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مداخلت غلط ہے اور اسی طرح سے امریکی حکومت نے پینٹا گون نے سعودی اتحاد کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ تھا اسے بھی واپس لے رئی ہے ماضی کے اندر ٹرم دور میں سعودی عرب کی کھلم کھلی حمایت چاری رہی یمن جنگ کے حوالے سے لیکن اب امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن یمن کے حوالے سے پالیسی تبدیل کر چکے ہیں اور یمن جنگ کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ حوسی دہشتگرد نہیں ہے بلکہ حوسی ٹھیک ہیں اور حق پر ہیں ان کی حکومت یمن کے اندر ہونی چاہیے اور اسی طرح سے وہ ایران کا ساتھ بھی دے رہی ہیں امریکی حکام ایرانی حکام سے ملقاتیں اور رابطیں بھی کر رہی ہیں یمن کے حوالے سے جو قوام متحدہ کے خصوصی منطوب ہیں وہ بھی ایرانی وزیر خارجہ جواز ضریف سے ملقات کر کے ایران کی حمایت کر چکے ہیں اور ایران کا دوٹوک انداز میں موقف یہ رہا ہے کہ حوسیوں کی حکومت یمن پر ہونی چاہیے وہاں پر جو سعودی اتحاد کی حمایت یافتہ عبدالرب حادی منصور کی حکومت ہے اسے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے ناسکام بنیادی طور پر یمن کو دیکھا جائے تو احادیث کے اندر بھی اس کے بارے میں بے شمار فضائل موجود ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے حوالے سے کئی احادیث کے اندر خوشخبریاں سنائی ہیں اور یمن کی فضیلت کے حوالے سے احادیث فرمائی ہیں میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ رکھتا ہوں جس سے آپ کو یمن کی پہلے فضیلت اور اہمیت معلوم ہو جائے گی ایک حدیث کے اندر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جن کے سینے بڑے رکت والے اور جن کے دل بڑے نرم ہیں ایمان یمن کا ہے اور حکمت یمن کی ہے اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ فقہ یمن کی ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہم مقبل بقلوبہم کہ یا اللہ ان کے دلوں کو ایمان کی طرف متوجہ فرما دیجئے حضرت جبیر بن مطم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سر اکتس آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا تمہارے پاس اہل یمن بادل کے ٹکڑوں کی طرح آتے ہیں جو سارے اہل زمین میں سب سے بہتر ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے تمہارے اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ قصہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ اینیہ بن حسن فضاری نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل نجد کو سب سے بہتر لوگ قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلط کہا بلکہ سب سے بہتر لوگ اہل یمن ہیں اور ایمان یمنی ہے اور ایمان یمنی ہے اور میں بھی یمنی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت یمن کی طرف اس لیے فرمائی کیونکہ یمن کے اندر جو قہتان تھے وہ حضرت اسمائیر علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی حضرت اسمائیر علیہ وسلم کی اولاد سے ہے تو اس اعتبار سے نسبی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یمن سے ہوا اسی طرح سے نظر کام ایک اور حدیث کے اندر یہ یہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان یمنی ہے اور وہ یعنی اہل یمن مجھ سے ہیں اور ان کا رخ میری طرف ہے خاق قیام کے اعتبار سے وہ کتنے دور ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب وہ اسلام اور مسلمانوں کے مدد مددگار بن کر آئیں گے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان سے بھلائی کرو تو اس طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بے شمار فضائل بیان کی ہیں یہاں تک کہ قربے قیامتیں جن دو جگہوں پر جنگوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بشارتیں ملتی ہیں یا پیشن گویاں ملتی ہیں ان میں سے ایک جنگ شام شام کی اندر ہوگی اور دوسری جنگ یمن کی اندر ہوگی اور مسلمانوں کو پہلے شام کی جنگ کی طرف شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور پھر یمن کی جنگ کی طرف دعوت دی گئی ہے تو ناصر کام یمن کا خطہ یہ تو فضائل کے اعتبار سے ہے لیکن جو اس وقت دنیا کی سیاست ہے اس سیاست کے اندر بھی دنیا کے اندر یمن بہت زیادہ اہمیت کا حامل علاقہ ہے اور یہاں پر جو خلیج ادن ہے اور جو ادن بندرگاہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو اس اعتبار سے جو عیسائی ہیں جو یہودی ہیں جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں ویسٹ اور امریکہ وغیرہ وہ ان کے خاص طور پر یہاں پر اہداف اور ان کے اپنے ویجن ہیں اپنے نظریات ہیں اب ناظر کام معاملہ یمن کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے یہودی متحدہ بمارات کے ساتھ تعلقات بنانے کے بعد یمن کے اندر آگھوسے ہیں اور اسرائیل خفیہ طور پر فوجی اڈے یمن کے اندر بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا جزیرہ عربے اسرائیل کے یہودی کنٹول کرنا چاہتے ہیں اور یمن کے اندر خفیہ طور پر اسرائیل کے فوجی اڈوں کا جنوبی یمن کے اندر بننا یہ دراصل سعودی عرب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے تو یہ جو احادیث آئی ہیں ان احادیث کے اندر جو موجودہ کوئی بھی ظالم لوگ ہیں یمن کے اندر چاہے وہ حوسی ہوں یا کوئی اور ہوں تو یہ احادیث ان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اہل خیر اور اہل حق لوگوں کے لیے ہیں اور یمن کی سرزمین اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں سے بے شمال صحابہ اکرام اٹھے اور یہاں پر صحابہ اکرام کی یہ زمین ہے اور اولیاء اکرام تابعین اور اسی طرح سے بزرگان دین کا بڑا یہاں پر وہ اثر و رسوخ رہا ہے اور اس جگہ پر یمن کے اندر سے بڑے بڑے علماء اکرام محدثین فقہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے علم دین کی اسلام کی خدمت کی ہے اب ناسوی کام جو موجودہ کنڈیشن ہے یہ پچھلے چھ سال سے جاری ہے یمن کے اندر حوسی وہاں کی منتخب عبدالربحادی منصور کی حکومت کے خلاف ہیں عبدالربحادی منصور کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے حوسیوں نے بغاوت کی اور حوسیوں کو براہراس ایران سپورٹ کرتا ہے ایران کا دعویہ ہے کہ یمن پر ان کی ولایت فقی ہونی چاہیے یہاں تک کہ وہ سعودی عرب پر بھی اپنے ولایت فقی کے نظریے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ ایران کا موقف ہے اور یہ on the record بات ہے اور خود بڑے بڑے عددار ایران کے اس بات کی بار بار اس کو دہرا چکے ہیں بار بار اس کی تصدیق کر چکے ہیں اب معاملہ یہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو امریکہ کی پولیسی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے نئے امریکی صدر جو بائیڈن محمد بن سلمان حکومت کا ساتھ دینے سے انگار کر چکے ہیں کہ یمن میں ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا اور حوسیوں کو دہشتگر تنظیم ڈیکلئر کیا گیا تھا ٹرم کی جانب سے لیکن جو بائیڈن نے حوسیوں کو دہشتگر تنظیم ڈیکلئر کرنے کا جو فیصلہ ہے اسے کل ادم قرار دے دیا اب صورتحال یہ ہے کہ گدشتہ چھ دنوں سے مسلسل سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں پہلے سعودی عرب کے ائرپورٹ اب ہاں پر حملہ ہوا جس میں مسافر جہاز کو اڑایا گیا اور اسی طرح سے جدہ ائرپورٹ پر کل بڑے بڑے مزائل داخی گئے اور جازان کے اندر نجران کے اندر سعودی عرب کے ادار الحکومت ریاض پر اور طائف میں اور اسی طرح سے جو شاہ خالد فوجی ائرپیس ہے سب سے بڑا فوجی ائرپیس ہے سعودی عرب کا وہاں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور اس پورے خطے کے اندر امریکہ دراصل یمن جنگ کا روح سعودی عرب کی طرف موڑنا چاہتے ہیں اور جو یمن کی جنگ ختم کروانے کے لیے سعودی عرب نے رضا منتی ظاہر کی ہے اس کا بھی اس رضا منتی کو بھی ایک طرح سے سبوتاز کے جا رہا ہے اگرچہ قطر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی کو محمد بن سلمان نے کہا کہ یمن کی جنگ ختم ہونی چاہیے اور اس کے لیے بقائدہ قطر نے اپنا وزیر خارجہ بھی ایران پھیجا اور ان ایرانی حکام کو پیغام پہنچائے حسن روحانی کو خط لکھا اور سعودی عرب کا پیغام ایک طرح سے حسن روحانی کو ملے ہے لیکن حسن روحانی اگر یہ جنگ ختم کرتے ہیں تو ان کے اپنے مفادات کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا اس لیے حوسی اور ایران کسی بھی صورت کی جنگ ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں ناظرکام یہاں پر جو ایک اور چال ہے وہ ہے اسرائیل کی میں جیسے بتا چکا ہوں کہ اسرائیل بھی اپنے فوجی اڈے یمن کے اندر خفیہ طور پر بنا رہا ہے اور یہاں تک کہ الہدگی پسندوں کے رابطے بھی ایک طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہیں اور حوسی خود بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اسرائیل ہمارے ملک کے اندر آ چکے ہیں لہٰذا ہم اسرائیل پر حملے کریں گے اور دنیا میں خبریں چلائی گئی ہیں اسرائیلی میڈیا نے یروشلم پوسٹ نے ہیرٹس نے اسرائیل ٹوڈے اسرائیل ٹائمز آف اسرائیل نے یہ رپورٹیں بقائدہ نشر کی ہیں کہ ہم ہوسیوں کے میزائلوں سے لڑنے کے لیے یا ہوسیوں کے میزائلوں کے خطرات سے آگاہ ہیں اس لیے ہم نے اپنی سیکیورٹی کو ٹائٹ اور سخت رکھا ہوا ہے لیکن وہی بات ہے کہ دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل ہوسیوں کا دشمن ہے یا ایران کا دشمن ہے یا پھر امریکہ کا لیکن پسے پردہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن سے بہت سے دنیا کے لوگ اور تجزیہ کار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل بھی سعودی عرب کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ بھی سعودی عرب کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب رشیہ چائنہ اور پاکستان کے بلاک میں جا رہا ہے آج سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان نے روسی صدر پیوٹن سے خصوصی طور پر باتچیت کی ہے فون کیا ہے اور مدد کی درخواست کی ہے کہ ہماری مدد کی جائے امریکہ ہمارے خلاف پابندیاں لگا رہا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے تھمکا رہا ہے لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اختلافات پیٹول کے معاملے پر دور کر کے ایک ہونا چاہتے ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور چین کی جو انویسمنٹ ہے سعودی عرب کے اندر یا کمپنیوں کے ساتھ پروجیکٹس ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں اور سعودی عرب نے پاکستان کو کہا ہے کہ پاکستان چینہ کے ساتھ سعودی عرب کی سیٹلمنٹ کروائے تعلقات بنائے اور پاکستان یہ کام کر بھی رہا ہے اور پاکستان کے فوجی دستیوی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں مزید فوجوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے تو اب یہ پورا کا پورا جو معاملہ ہے یمن جنگ کا یہ اس کو سعودی عرب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور سعودی عرب کی طرف دھکیلنے سے مقصد ہے پاکستان کو توڑنا چائنا اور جو رشیہ کا بلاک ہے پاکستان کے ساتھ اسے کاؤنٹر کرنا اور ان ممالک پر امریکہ کی بالا دستی کا ہونا اور اسرائیل کی بالا دستی کا ہونا ہے اس کے علاوہ ناصفی کام جو ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے آج وہ ہے عراق کے اندر کردستان صوبے میں اربیل ائرپورٹ پر میزائل حملے چودہ بڑے بڑے میزائل حملے کیے گئے ہیں اربیل ائرپورٹ پر جو کردستان کا دار الحکومت اربیل ہے وہاں پر اور اس میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت ہوئی ہے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں امریکہ نے اس واقعے کو اپنے لئے ایک بڑا چیلنج قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایران نے کیا ہے ایران نے کہا ہے کہ ہم نے یہ میزائل نہیں مارے ہیں جبکہ جو ماہرین ہیں جو صحیح طور پر اندر کی حقائق کو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ ایران کے اندر موجود ہے ایران کی چار درجن سے زائد بڑی تنظیمیں ہیں مسلح پروکسی وار تنظیمیں ہیں جنگ جو ہیں جنہوں نے یہ حملے کیے ہوں گے اور اس سے اربیل ائرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا نشانہ کیا گیا ناظر اکام اس وقت مشرق وسطہ کے اندر میڈل ایس کے اندر جو گریٹ گیم ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ناظر اکام اس گریٹ گیم کی اندر سعودی عرب کو توڑنے ہے اور ایراک کی تقسیم کرنی ہے کیونکہ اوبامہ دور کے اندر یہ منصوبہ زیر غور تھا کہ ایراک کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے کردوں کو الگ سے حصہ دے دیا جائے اور شیعہ مسلح کے لوگوں کو الگ سے ایراک کا حصہ دے دیا جائے اور سنی مسلح کے لوگوں کو الگ سے ایراک کا حصہ دے دیا جائے اور ایک حصہ عیسائیوں کو بھی دے دیا جائے اور ساتھ ساتھ ترکی کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے توڑنا ہے آپ جانتے ہیں پوری دنیا اس بات کو دیکھ چکی ہے کہ تیرہ جو ترکی کے شہری تھے ان کو اغوا کیا گیا اور عراق کے اندر پیکے کے نامی دہشت گردوں نے انہیں تشدد کر کے فانسی دے کر مار دیا طیب اردگان نے امریکہ کو دھمکی دی کہ یہ سب کام آپ کر رہے ہیں کیونکہ پیکے کے نامی دہشت گرد تنظیم کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے کردوں کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے جو ترکی پر حملہ کرتے ہیں طیب اردگان نے کہا کہ ہم امریکہ سے بدلہ لیں گے اور آج امریکہ نے سرنڈر کر دیا اردگان کے سامنے اور کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں مذاکرات کے ذریعے اختلافات دور کریں گے آج امریکی سیکرٹی خارجہ جو انٹونی بلنکن ہیں انہوں نے جو ترکی کے وزیر خاتج ہیں تشاوش اغلو ان سے فون پر بات چیت کی ہے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عراق کے اندر تخصیم کا فارمولہ اسرائیل آگے بڑھا رہا ہے شام کے اندر مسلسل اسرائیل حملے کر رہا ہے لبنان کے خلاف جنگی مشکیں شروع کر دی گئی ہیں لبنان کے سیاسی حالات کشیدیں ہیں سعودی عرب کے اندر شاہی حکومت بحمد بن سلمان کے حکومت کو گرا کر وہاں پر تخصیم کرنے ہیں اور حجاز کو الگ کرنے ہیں اور سعودی عرب کے باقی حصے کو الگ کرنے ہیں تو یہ سارا کا سارا پلان جو ہے وہ یہودیوں کے ہے فری میسن کے ہے اور اسی طرح سے امریکہ اور ویسٹ کے ہے اس لیے مسلمانوں کو خبردار رہنا ہوگا مسلمانوں کو جاگنا ہوگا کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور ہمارا دوست کون ہے پاکستان کو ترکی کو سعودی عرب کو اس میں بڑا رول پلے کرنا ہوگا اختلافات بھلا کر ایک ہونے ہوں گے ایک ہونا ہوگا اور سارے گلف مالک کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے وجہ ان سے تعلقات منکتے کریں کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہے بالخصوص میڈل ایس کے اندر جو نئی عرب بہار ٹو جو بائیڈن کی حکومت شروع کرنا چاہتی ہے یہ اسرائیل کے حق میں ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے پھالا نزوی کام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مسید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی ضرور فالو اور لائک کر لیں آج کے لیے اتہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ